السلام علیکم ویلکم ٹو اینادر ویڈیو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ فیموس کارٹون سپنج باب جس کیر پینٹس کی کچھ اپیسوڈز تو ایسی ہیں جو ایک سو بیس سے بھی زیادہ کنٹریز میں بین ہیں اور انڈیا کی گورنمنٹ کو ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے دوزا چھے میں شنگ شین کو بین کر دیا اور آخر ڈوریمون جیسے فیموس کارٹونز کو پچاس سے بھی زیادہ کنٹریز میں کیوں بین کیا گیا ہے خیر آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بین ہونے والے سب سے فیموس کارٹونز کے بارے میں بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ٹوم اینڈ جیری آخر ان کی پکڑ پکڑائی کو کون نہیں جانتا یہ کارٹون انیس سو چالیس میں بنائے گئے تھے اور یہ اتنے فیموس ہیں کہ انہیں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑی بھی دیکھتے ہیں ویسے تو یہ کارٹون بہت ہی انٹرٹیننگ ہے لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کارٹونز کو دنیا کی مختلف کنٹریز میں بین کیا گیا ہے جیسا کہ برازیل اور یو ایسے ایون کی ان کی کچھ اپیسوڈز تو ڈیلیڈ بھی ہو چکی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کارٹونز میں انٹرٹینمنٹ سے زیادہ تشدد دکھایا گیا ہے جیسا کہ ٹوم نے کئی مرتبہ جیری کو پکڑنے کے لیے چیز ٹرپ کا استعمال کیا ہے اور ایون کے کچھ لوگوں کا تو کہنا ہے کہ ٹوم نے کئی مرتبہ فائرنگ گن کی مدد سے جیری پر قاتلانہ حملہ بھی کیا ہے اور صرف یہی نہیں ان کارٹونز میں اور بھی ایسے بہت سے سینز موجود ہیں جو بچوں پر نیگٹیو ایمپیکٹ ڈال سکتے ہیں اسی وجہ سے ان کارٹونز کو دیفرنٹ کنٹریز میں بین کیا گیا ہے دورے مون دوستو شایدی کوئی ایسا بچہ ہو جو دورے مون کو نہ جانتا ہو ویسے تو یہ کارٹون بچوں میں بہت زیادہ فیمس ہیں ان کو جاپان کی ایک کمپنی نے 1969 میں بنایا تھا آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ دورے مون کو پچاس سے بھی زیادہ کنٹریز میں بین کیا گیا ہے اور شاید اس کی وجہ نوبیتہ کا کریکٹر ہے کیونکہ اس کارٹون میں نوبیتہ ہر وقت ہی روتا رہتا ہے اور جب بھی اسے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ دورے مون سے گیجٹ مانگ لیتا ہے پیرنٹس کا کہنا ہے کہ ان کارٹونز کو دیکھ کر بچے بہت سست ہو جائیں گے اور ایون کہ وہ ڈی موٹیویٹ بھی ہو جائیں گے کچھ لوگوں کا تو کہنا ہے کہ ان کارٹونز میں نوبیتہ کو دیکھ کر بچے ایک دوسرے پر ڈپینڈ کرنے لگ جائیں گے اسی وجہ سے ان کارٹونز کو پچاس سے بھی زیادہ کنٹریز میں بین کیا گیا ہے شنگ شین دوستو اگر انٹرٹینمنٹ کی بات کی جائے تو شنگ شین کا نام ٹاپ آف دلسٹ آتا ہے ان کارٹونز کو جپان کا ایک اینیمیشن سٹوڈیو شنئی بناتا ہے یہ نائٹین نائٹی ٹو میں بنائے گئے تھے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ کارٹون بہت زیادہ فیمس ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر ان کو انڈیا میں کیوں بین کیا تھا یہ کارٹون جب دوزا چھے میں انڈیا میں ریلیس کیے گئے تو انڈیا کے گورنمنٹ نے انہیں صرف دو سال بعد ہی دوزار آٹھ میں بین کر دیا تھا پیرنٹس کا کہنا تھا کہ شنگ شین کا بیہیوئر اور لینگویج بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور ان کارٹون کی وجہ سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے لیکن جے بھی آپ کو بتاتا چلو کہ ان کارٹونز کو دوزار نو میں ایڈڈ کر کے دوبارہ انڈیا میں ٹیلی کاسٹ کیا گیا اس کے بعد ان کارٹونز میں بہت سی چینجز بھی کی گئی تھی دیس سمسن اخر ان کارٹونز کو کون نہیں جانتا ان کو امریکہ میں بنائے گیا تھا اس کارٹون کے چونتی سیزن اور ساڑھے ساس سو اپیسوڈز آ چکی ہیں اور اس کی بہت ساری اپیسوڈز تو ایسی ہیں جن کو ڈیفرنٹ کنٹریز میں ڈیلیڈ کیا گیا ہے جن میں سے ایک کا نام ایپلیوبریس ویگم ہے یہ سیزن نائٹین کی اپیسوڈ نمبر ٹین تھی جس میں ارجنٹینہ کی وار کے متعلق سینز دکھائے گئے تھے اسی وجہ سے اس اپیسوڈ کو ڈیلیڈ کیا گیا تھا اسی طرح کی ایک اپیسوڈ امیڈ سمر نائس ڈریم تھی جس کو یوکے کی گورنمنٹ نے بین کر دیا تھا اس گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس اپیسوڈ میں ڈرگز کے متعلق کچھ ایسے سینز دکھائے گئے ہیں جو بچوں کے لئے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہیں اور یہ بچوں کے اوپر نیگٹیو امپیکٹ ڈال سکتے ہیں صرف یہی نے اسی طرح کی اور بھی کافی ساری اپیسوڈز کو ڈیفرنٹ کنٹریز میں بین کیا گیا ہے سپنج باب دی سکیئر پینٹس دوستو یہ ایک امریکن اینیمیٹڈ سیریز ہے جس کو 1999 میں ریلیز کیا گیا تھا ان کارٹونز میں سپنج باب نام کا ایک ایسا کریکٹر دکھایا گیا ہے جو پانی کے نیچے اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے ویسے تو یہ کارٹون بہت زیادہ فیمس ہیں لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کارٹونز کی کچھ اپیسوڈز تو ایسی ہیں جو 120 سے بھی زیادہ کنٹریز میں بین ہیں جیسے کہ USA, چائنہ, ریشیا اور یورپ ان اپیسوڈز کو بین کرنے کی سب سے بڑی وجہ ان میں ہونے والا وائلنس اور غلط لینگویج کا استعمال ہے والدین کے مطابق جب بچے یہ کارٹون دیکھیں گے تو ان کے اوپر نیگٹیو ایمپیکٹ پڑے گا جس کی وجہ سے ان کارٹونز کو بہت سی کنٹریز میں بین کیا گیا ہے مکی ماوس دوستو مکی ماوس کا شمار دنیا کے فیمس کارٹونز میں کیا جاتا ہے یہ ایک امریکن کارٹون ہے جن کو 1928 میں بنایا گیا تھا ویسے تو ان کارٹونز کو بنانے کا مقصد فرینڈشپ اور لوگوں کی مدد کرنے کا مورا لیسن دینا تھا لیکن ان کارٹونز کو جرمنی، رومانیا، اٹلی اور بہت سی کنٹریز میں بین کر دیا گیا ان کو بین کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی ان کے اندر دکھانے والا کریکٹر بہت بڑا ہے اور وہ بڑے بڑے ییلو کلر کے شوز پہنتا تھا پیرنٹس کا کہنا ہے کہ اس کریکٹر کو دیکھ کر بچے ڈر جاتے تھے اور ایون کے انہیں نائٹ میرز بھی آتے تھے اسی وجہ سے ان کارٹونز کو بین کر دیا گیا تو دوستو یہ تھے دنیا میں موجود بین ہونے والے سب سے فیمس کارٹونز کومیٹ بوکس میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ